آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب دن گزرتے گزرتے آخر میں سات زلحجہ آ جاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہیں سے جہاں پر مکہ میں جس مقام پر تھے وہیں سے احرام پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے منہ کی طرف چلے تھے لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ گورمنٹ کو کیونکہ اتنے سارے ملینز اف لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے مکہ سے منہ اب وہ بھی ایک ٹاسک ہے اس وجہ سے آنٹھ زلحجہ کی صبح کی جگہ اس کے پہلے کی جو رات ہے وہ رات میں ہی قبلک کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں منہ کی خیموں تک پہنچا دیا جاتا ہے اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد احرام کی نیت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے بعد کہا لبیک اللہمہ بی حج اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہمہ حاذی الحجہ لا ریاع فیہا ولا سمع اے اللہ یہ حج ہو جس میں کوئی دکھاوے کے لیے نہ ہو جس میں کوئی سنانے کے لیے نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ سے نکلنا چاہیے منہ کے لیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور تلبیہ کی آواز نہیں آتی تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ تلبیہ کی آواز آنی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے لیکن کیونکہ ہم ایک رات پہلے نکل رہے ہیں اسی وجہ سے صبح میں وہاں جانے کے بعد حرام کی نیت انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے بعد کریں گے اور ہم کہیں گے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّا بِخَجْ اللَّهُمَّا حَذِهِ الْحَجَّ لَا رِعَافِهَ وَلَا سُمْعَ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے اب یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھنے کا تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو تلبیہ پڑھنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں یہ جو وقت ہے تلبیہ پڑھنے یہ وقت اب جو شروع ہوا ہے آٹھ زلہجہ کو تو آٹھ زلہجہ سے آٹھ نو دس تقریباً تین دن کا چانس ہے اور تلبیہ زیادہ زیادہ پڑھنی چاہیے پچھلی بار تو کچھ گھنٹوں کا موقع ملا تھا جب عمرہ کیے تھے اب الحمدللہ تقریباً تین دن کا وقت مل رہا ہے اور اس میں ہم ذکر و اسکار کے ساتھ ساتھ زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ ہم تلبیہ بلند آواز میں پڑھیں خاص طور سے جب ہم کہیں چڑھ رہے ہیں یا جب کہیں سے اتر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ والنیمتہ لکا والملک لا شریک لک کہ یہاں ہوں میں اے میرے رب یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں اے میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے رب یقیناً سب تعریف اور ساری کے ساری نعمتیں تیری ہے ملکیت لا شریک لک نہیں ہے تیرا کوئی شریک تو ہم یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اب ہم منا کے میدان میں ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا جواغرفی سمجھ لیتے ہیں یہ ایریا کی یہ جو ایریا ہے جو مکہ سے شروع ہوتی ہے مکہ سے منا آٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ میں چلتے ہوئے نکل جاؤں گا تو آٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور منا سے ہم دیکھتے ہیں آگے جو جانے والے ہم ہم منا سے جانے والے ہیں عرفات اگلے دن صبح نو تارک کی صبح تو منا سے عرفات کا فاصلہ ہے پندرہ کلومیٹر عرفات سے واپس بیک ورڈز آنے والے ہیں یعنی پیچھے کی طرف منا کی طرف آنے والے ہیں مزدلفہ مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ ہے نو کلومیٹر مزدلفہ سے واپس منا کا فاصلہ پانچ کلومیٹر یعنی کہ کل ملا کر یہ تیس کلومیٹر کے فاصلے کے اندر یہ حج کا سفر ہے یہ الگ الگ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے وہ مقاموں میں اپنی اپنی عبرتیں ہیں اپنی اپنی نصیحت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو جو دنیا بھر کے الگ الگ جو انسان جمع ہوئے ہیں انہیں ایک مقام سے دوسری مقام جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ جو حج کے ارکان ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت بہت بڑی خیر بہت بڑی عبرت بہت بڑی نصیحت ہے ایک انسان جب گزرتا ہے تو ان چیزوں پر گوھر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے کتنے سارے احسان ہیں انسانوں پر اور اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کا خیر خواہ اور بھلا چاہنے والا ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں حج کا سفر حج کے سفر میں آنٹ تارکی صبح ہوئی ہے ہم پہنچ چکے ہیں مکہ سے آنٹ کلومیٹر آگے منا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منا کے میدان میں ہم ہے صبح ہے آنٹ تارکی حج کے جو دن ہے جس میں پانچ یا چھے دن ایک انسان اصل این حج کے سفر میں رہے گا اس کا پہلا دن ہے آنٹ تارک کا یہ دن منا میں گزرنے والا ہے کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو منا میں آنٹ تارک اور اس کے بعد میں گیارہ بارہ تیرہ یعنی کل ملا کر اگر چھے دن ہم گنیں گے تو چھے میں سے چار دن منا میں گزرنے والے ہیں منا میں الحمدللہ ٹینٹس کا انتظام ہے اور جو ٹینٹس ہے وہ فائر پروف ٹینٹس ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ اے کولنگ اے کنڈیشننگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں کافی سہولت ہوتی ہے جیسے ہی منا میں لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنا سامان وغیرہ ارینج کرنا ہے آپ ایک چھوٹی ہچکی بیگ لے کر نکلے تھے جس میں صرف ضروری چیزیں ہیں احرام کا ہو سکتا ہے ایک اور سیٹ ہوگا اس کے اندر آپ کی حاجی چٹائی ہوگی اور جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بہت بیسک ضرورت کی چیزیں اس میں موجود ہوگی انشاءاللہ بہت ہیوی سامان نہ رکھیں جب احرام سے باہر نکلیں گے تو باہر نکلنے کے بعد جو گیارہ بارہ تیرہ ہے اس میں آپ احرام کے حالت میں نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے نارمل کپڑے بھی دو تین جوڑے آپ اس کے اندر دال دیں گے انشاءاللہ یا ایک دو جوڑے دال دیں گے انشاءاللہ اور باقی سامان تھوڑا سا لائٹ رکھئے اس لیے کہ جہاں مزدلفہ میں آپ نکلنے والے ہیں وہاں پر ہلکے سے ہلکا جب رہے گا تو آپ کے لئے آسانی ہوگی انشاءاللہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دو لوگ کمبائن کر لیں گھر کے دو لوگ ہیں انہوں نے دو بیگز لے کر منہ گئے ہیں منہ میں اس میں سے ایک بیگ چھوڑ دیجئے ایک بیگ لے کے نکلئے ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں پیکنگ کے اندر تھوڑا سا احتیاط رکھ سکتے ہیں کیونکہ ساری کی ساری چیزیں آگے کے سفر میں نہیں ریکوائیڈ ہوگی جتنا لائٹ آپ ٹراول کریں گے اتنا آپ کے لئے آسانی ہوگی اور الحمدللہ حالانکہ بہت ساری سہولتیں بڑھ چکی ہیں پھر بھی اس کے اندر ایک انسان کو پریپیرڈ رہنا چاہیے اب حج کے سفر میں جو آپ وہاں پر ہے منہ کے اندر منہ میں کرنا کیا ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں منہ ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر خود رکے اور منہ میں جو مسجد خیف ہے اس کے تعلق سے آتا ہے بیحقی کی حدیث ہے جو حسن لی غیری ہی ہے اس کی تحقیق صحیح ترغیب میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد خیف میں ستر نبیوں نے نماز پڑی تو مسجد خیف بھی وہاں پر ہے آپ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ اللہ کے چنے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے نماز پڑی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رہے تھے وہاں پہ الحمدللہ آپ کو رہنے کا موقع مل رہا ہے آپ حج کے سفر پر ہیں این حج کے سفر پر اب اس میں نماز کیا پڑنی ہے تو نماز کی مطالق تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دو دو رکعت یعنی قصر نماز پڑی تھی یعنی زہر کے اندر چار کی جگہ دو پڑیں گے اصر کے اندر چار کی جگہ دو پڑیں گے مغرب میں تین رکعت پوری پڑیں گے عشاء میں چار کی جگہ دو پڑیں گے کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز پڑیں لیکن اگر آپ گوھر کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے اصوا نمونہ ایگزیمپل ہے انہوں نے کیا پڑی تھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑی تھی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر پر تھے ہم سفر پر نہیں ہیں ہم مقیم ہو گئے ہیں لیکن گوھر کریں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہو سکتا ہے سفر پر رہے ہوں لیکن ان کے پیچھے والے تو سفر پر نہیں تھے تو جیسے فتح مکہ جو آنٹ ہجری میں ہوئی اس وقت پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قصر نماز پڑی لیکن اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں میں قصر پڑھ رہا ہوں تم لوگ اپنی نمازوں کو مکمل کرو ایسا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر نہیں کیا اس وجہ سے جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے انہوں نے یہ واضح طور پر کہا سی بخاری کی حدیث ہے خودو انی مناسک اکم اپنے حج کے مناسک کو مجھ سے لے لو تو انہوں نے کہا مجھے فالو کرو میرے پیچھے چلو میری پیروی کرو حج کے مناسک مجھ سے لے لو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مجھ جیسا نہیں کرنا اس میں کہنا تو ضروری تھا اگر ایسے نہیں کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بزرور بتا دیتے تو یہ بات زیادہ مضبوط بھلے ہی دکھ رہی ہے لیکن اس مسئلے پر آپ اس میں جھگڑا نہ کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قصر نماز پڑھنا زیادہ افضل دکھ رہا ہے اور کئی بار کم سے زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پیروی اتبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں دکھ رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قصر پڑھی لیکن جمع نہیں پڑھی نماز تو قصر پڑھنی ہے اور سنتیں تو اس میں واضح بات ہے جب فرض ہی قصر ہو جاتی ہے تو سنتیں تو وہاں ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بھی ہمیں نہیں ملتا لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کریں اس کے علاوہ زیادہ زیادہ ذکر و اذکار کریں اگر ایک ٹینٹ کے اندر کوئی ایک شخص ہو جس کے پاس قرآن و حدیث کا تھوڑا علم ہو تو وہ دوسروں کے ساتھ باٹیں قرآن و حدیث کی کوئی صحیح کتاب ہم ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں زیادہ زیادہ دعائیں کریں اور بہت زیادہ تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نیمتہ لکا والملک لا شریک لک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کریں منا کے اندر خیمے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں بہت سائے لوگوں کے عادت ہوتی ہے جیسے ہی خیمے میں پانچتے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی جو چٹائی کو یا جو بچھاتے ہیں تو زیادہ زیادہ جگہ خود کے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں چادر وغیرہ بچھانے میں دوسروں کا خیال رکھیں اچھا مشورے کے طور پر میں ایک بات کہوں گا پریفر تو یہ میں کرتا ہوں کہ قبلہ رخ اپنی چٹائی اور چادر کو قبلہ رخ لگانے کی جگہ دوسرے رخ میں لگائیں گے بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنے بھائی کا بہت خیال رکھیں ساتھ والے لوگوں کا خیال رکھیں اور منہ کے اندر لوکیشن سمجھنے کی کوشش کریں کہاں پہ ہے خیمہ خیموں میں نمبرز ہے گائیڈ کرنے کے راستوں میں بھی نمبرز ہے آپ کے اپر جو حچ کی پلیٹ ہوگی اس کے اندر بھی نمبر وغیرہ لگا ہوگا میں ایک کیس جانتا ہوں جس کے اندر لوگ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور نکلنے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ پٹیکلر لینڈ مارک ہے یہ اس طرح کے فلا چیز یہاں رکھی ہوئی ہے واپسی میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیز سارے خیموں کے پاس رکھی ہوئی تھی اور ملنا مشکل ہو گیا حالانکہ گائیڈنس سینٹرز جگہ جگہ پر ہوتے ہیں کہیں آپ اگر گم گئے تو آپ کے نمبر وغیرہ دیکھ کر رہنمائی وغیرہ کر دیں گے سمجھنے کی بات ہے کوشش کریں کہ آس پاس کے نمبرز وغیرہ سمجھ کر اپنا لوکیشن سمجھ جائیں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا بہت لوکیٹر وغیرہ آپ نے گوگل میپ میں لگا سکتے ہیں انشاءاللہ جس سے کہ آنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ ایک چیز ہے منا کے دنوں میں فضول باتیں گیبت اور آپس میں ایک دوسری کے ساتھ بات بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرنے سے پلیز بچے ایک دوسری کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے رہیں اور جب لوگ ایک ساتھ میں رہتے ہیں تو لوگ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں کئی بار ساتھ میں رہنے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ دیولپ کرنی ہوتی ہے یہی تو ایک بات ہے یہی تو ایک چیز ہے کیوں حج سے آتے وقت جب کوئی شخص صحیح طرح سے حج کر لے حج مبرور کر لے تو رجا کا یومی ولدتھوم مہ جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس دن کی طرح واپس آئے گا الحمدللہ یہ اس کا ایک مقصد ہے تو منہ کا دن آٹھ تارک اپنے اپنے وقتوں پر نماز پڑھنی ہے اور آٹھ تارک میں قصر نماز کی دلیل زیادہ مضبوط مل رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں زیادہ زیادہ تلبیہ ذکر و اسکار قرآن کی تلاوت دعائیں کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور کوئی خاص عبادت ہمیں نہیں ملتی موقع ملا مزدد خیف میں جا کر نماز پڑھنے جا کر پڑھ لیجئے گم نہیں ہو جائے گا واپس آتے وقت اور اپنا لوکیشن وغیرہ سمجھ لیں کیونکہ آپ آگے جب جانے والے ہیں عرفات کے لیے تو عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے واپس منا آنا ہے تو آپ کو خیمہ وغیرہ مل جانا چاہیے اس وجہ سے سمجھ لینا تھوڑا آسان ہوگا انشاءاللہ یہی ایک بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجعہ کا یومی ولدت ہوں امہوں اس دن کی طرح واپس آنے کی توفیق دے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جو جنا تھا جس دن ہم دنیا میں آئے بلکل صاف اور کلین ریکارڈ کے ساتھ ہم آئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے اندر وہ مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین